اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ میری پیاری فیملی بلکل ٹھیک ہوگی خوش ہوگی آباد ہوگی تو ابھی بلوگ کا میں نے سٹارٹ کیا ہے میں صبح صبح فریش ہوئی تو میں نے کہا میں سٹارٹ کر دیتی ہوں کیونکہ صبح صبح جو ہے وہ موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے فریش ہوتی ہوں بلکل تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے صبح صبح سٹارٹ کرتے ہوئے تو ابھی میں نے بلوگ کا سٹارٹ کیا اور آج ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دھوپ نکلی بھی ہے ہمارے گھر میں دھوپ بلکل نہیں آتی ہے یہاں پہ ایک یہ پرابلم ہے گرمیوں میں ہمارے گھر بہت بہت تھنڈا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن سردیوں میں دھوپ نہیں آتی تو اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ دھوپ نہ آنا اور اتنی سردی ہونا تو یہ ہوتا ہے کہ کافی گھر تھنڈا ہو جاتا ہے تو ابھی الحمدللہ دو تین دن جو ہے وہ دھوپ رہے گی یہاں پہ تو I'm very happy اور دروازہ میں نے کھولا کہ چلو تھوڑی وہ دھوپ آ جائے لیکن آدھا گھنٹا گھنٹا آتی ہے اس سے زیادہ دھوپ نہیں آتی ہے تو ابھی ناشتے کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے رات کو آٹا گون کے رکھا تھا اور میں نے عثمان کو کہا کہ بس میں پراتھے آپ کے لئے بناتی ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو آج باہر سے منگواؤں گا اور باہر سے جو ہے وہ ملتے ہیں جو بنے ہوئے پراتھے ان میں یہ ہوتا ہے کہ میدہ ہوتا ہے تھوڑی سی وہ چینی بھی ڈالتے ہیں تھوڑا سے ڈیفرنٹ بناتے ہیں تو انہوں نے ابھی آرڈر کر دی ہے پراتھے تو وہ جیسے آتا ہے ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں نے جانا ہے بینک بینک میں میرا تھوڑا سا کام ہے آج بہت دن ہو گئے ہیں جی باہر آنا جانا نہیں ہو رہا اور کچھ پچھلے دنوں ٹینشنز اتنی زیادہ تھی کہ بہت زیادہ میں ڈاؤن ہوئی تھی بہت بہت زیادہ ولوگز تو میں بناتی ہوں لیکن تھوڑی سی انرجی میں خود بھی بہت مس کر رہی تھی تو ہوپس ہو کہ چیزیں جلدی سیٹ ہو جائیں حالات بھی بہتر ہو جائیں سب کچھ نارمل ہو جائے اللہ تعالی خیر کرے تو چلیں جی اپنا دن کا سٹارٹ کرتے ہیں اور ہوپس ہو کہ آج کا دن بھی اچھا گزرے اچھی امید رکھیں پوزیٹیو رہیں تو دن اچھا گزرتا ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ابھی جو ہے نا میں کیا کریں اسمان گئے ہیں باہر ریسیف کرنے کے لیے اور یہاں پہ بن رہی ہے چائے اور انڈا بناؤں گی میں اچھا ایک اور چیز یہ کہ میں نے یہاں پہ نا وہ کیا ہوتا ہے انڈا بھی بنانے لگی تھی اور اسمان نے مجھے بتایا کہ میں نے وہ بھی منگوا لی ہے لیٹس سی دیکھتے ہیں اس میں ڈالا سی دیکھتے ہیں اس کے پاس کھولے انہوں نے کہا ہے بارچے رہیں گی کچھ دے موسیقی 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 اچھا جی تو ناشتہ ہمارا آ گیا اور میں نے بنا بھی لیا تو ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے ہم لوگ ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور سردی ہوتی ہے تو ہم لوگ ہیٹر کے سامنے بیٹھ کے کبھی کبھار اس طرح کرتے ہیں کافی اچھا لگتا ہے اس ٹائم پہ اور آج کل ویسے باہر اس طرح سے پہلے جیسے آنا جانا نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے اس طرح سے کبھی کبھار تھوڑا چینج ناشتہ کرنا اور ویسے گھر میں تو بنتا ہے ریگولر ناشتے سب کے گھر میں بنتے ہیں لیکن کبھی کبھار سپیشلی ان دنوں میں جب باہر تھوڑا کم آنا جانا ہو رہا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ناشتہ شکر الحمدللہ بہت اچھا رہا بہت مزا آیا کھا کے اور اس کے بعد نا میں نے تھوڑی سی سی سیٹنگ چینج کرنی تھی ایکچولی میں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ پلان ہوئی ہمیں ہی ہماری تو وہ ہم کریں گے تو بس یہ ہے کہ میں کب سے سوچ رہی تھی اور بہت زیادہ تو میں ابھی کلیننگ یا سیٹنگ نہیں کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پورا گھر جو ہے وہ بکھرا ہوئے کیونکہ ڈرائنگ روم کا جو سوفا ہے وہ یہاں پہ رکھ رہے ہیں اور جو یہاں والا سوفا ہے وہ میں ڈرائنگ روم میں رکھ رہی ہوں کیونکہ وہ میں نے جب لیا تھا نا ٹیمپری لیا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے لاہور سے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو تب مجھے ضرورت تھا اور ٹیمپری ہم لوگوں نے لے لیا تھا لیکن میں نے یہی سوچ کے لیا تھا کہ میں اس کو بعد میں چینج کروں گی تو ابھی جو ہے نا پچھلے کچھ دن میرے بہت زیادہ ٹینشن میں گزرے کچھ ٹینشنز تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہی اور اس وجہ سے بس چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے رہی کچھ پروپر جو ہے نا میں کام نہیں کر سکی منٹلی جو تھی نا وہ میں تھوڑی سی اپسٹ تھی اور اب یہ ہے کہ میں نے سوچا چلو میں ایک ایک کر کے چیزیں جو ہیں وہ سیٹ کرتی ہوں اور یہاں پہ میں چیزیں جو ہے وہ تھوڑا وہ چینج کرتی ہوں ویسے بھی چینجز جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ بلکل فریش کر دیتی ہیں تو سوفا یہاں پہ رکھ رہے ہیں اور یہاں پہ سوفا کور کا جو سوفا کور ہے اس کا برا حال ہو گیا تو بس یہ سیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جاتے ہیں بینک کیونکہ میرا بہت بہت ضروری کام ہے جو کہ میں نے وہاں پہ کرنا ہے میں چار پانچ دن سے سوچ رہی تھی فرائیڈے کو آف تھا پھر اس کے بعد دو دن چھٹی تھی اور کل بھی میں نہیں جا سکی تو آج تو میں نے ضروری جانا تھا اچھا جی تو سوفے نا میں نے ابھی سیٹنگ نہیں کی کیونکہ ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں تو میں بعد میں آکے ان کو سارا جو ہے وہ کلین کروں گی ڈسٹنگ کروں گی یہاں کی لیکن تھوڑی بہت جو ہے وہ آج میں نے چینج کر لی یہاں پہ اور جی اب ہم جانے لگے ہیں باہر اور بیس اسمان کا میں ویٹ کر رہی ہوں تھوڑا بہت جو کام ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے گاڑی کا وہ ہی کر رہے ہیں وہ اچھا جی ہم لوگ آئے ہیں جمیل پہ دائی بھلے لینے کے لیے اور بہت دنوں سے کھائے نہیں ہے تو بہت 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 بے چینی ہو رہی تھی مجھے تو ابھی میں یہاں آئی ہوں لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں امی کے گھر چائے بھائی پییں گے ایک منٹ اس کو اپن کریں ایک منٹ اچھا جی تو یہاں پہ میں آئی آج کافی دنوں کے بعد بہت دنوں کے بعد آئی ہوں مطلب کہ میں اتنا ریگولر آتی تھی اور اب کافی دنوں کے بعد آئی ہوں تو آپ کو پتہ اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو بس میں نے کہا چلو گھر سے نکلیں گے تھوڑا قریب ہی تھا تو جاتے ہیں اور لے لیتے ہیں اور پھر میرا یہ پلان تھا کہ میں نے کہا چلو میں کٹھی چیزیں پیک کرا لیتی ہوں اور اس کے بعد تہذیب سے بھی کچھ چیزیں لے لیتی ہوں پھر امی کے گھر جائیں گے چائے بھی پی لیں گے کیونکہ امی کل بھی بلا رہی تھی کہ آج جو کھانا جو ہمارے ساتھ کھاؤ لیکن میں کل نہیں جا سکی تھوڑا سا ایک دو دن میں گھر میں ہی بیزی ہوئی بھی تھی تو آج امی بار بار بلا رہی تھی کہ بس آج تم نے آنا ہے اور کھانا جو ہمارے ساتھ کھانا ہے تو میں نے کہا چلو چائے کے ساتھ میں کچھ چیزیں لے لیتی ہوں تو وہاں پہ اکٹھے جو ہم سب مل جل کے کھائیں گے اچھا جی تو اب آگئی ہوں میں تحصیب پہ اور اتنا اچھا لگ رہا تھا شام کے ٹائم لائٹس دیکھ کے مطلب ہمیں قدر نہیں ہوتی ہم بہت ہی جو ہے نا وہ اس طرح سے اگنور کرتے ہیں چیزوں کو لیکن اب جب ہم باہر زیادہ نہیں جاتے ہیں نا تو اب بہت زیادہ قدر آگئی ہے چیز کی مطلب باہر نکلنا جو ایک آزادی ہوتی ہے فریڈم جو ہے نا اس کی قدر آگئی ہے واقعی تو یہاں پہ بس میں آئی تھی امی کے لیے کچھ چیزیں پیک کر آ رہی تھی مطلب اپنے گھر والوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی کیونکہ امی ابو جو ہے وہ بالکل آج کل باہر نہیں جا رہے ہیں اور بس خیال کر رہے ہیں اللہ تعالی سب کو جو ہے وہ خیریت سے رکھے تو میں آئے نکلی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں ان کے لیے بھی تھوڑا بہت کچھ پیک کر آ لیتی پھر اپنے لیے بھی کچھ چیزیں میں نے لے لی اور بس اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں امی کے گھر اچھا جی یہ ہے کلکرز جو کہ ہم نے منگوایا تھا اس دن اور یہ ہمیں بالکل اچھا نہیں لگا تھا آئل میں ڈوبے ہوئے تھے بالکل تو میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دو تہذیب کے نا بالکل سامنے آئیے امی کی طرف جاتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ کافی چیز ساری چیزیں گھر میں ختم ہوئی تھی جس میں کہ ٹوٹ بریشز تھے اور اس کے ساتھ شکر ختم ہوئی تھی بریڈ، انڈے اور امی نے مجھے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مجھے والیوم ٹوئنٹی کیونے کا نہیں مل رہا تو میں آئی تو میں نے دیکھا تو انہوں نے فریش سٹاک لگایا تھا تو میں نے کہا چلو میں یہ لے لیتی ہوں اور بس چھوٹی موٹی چیزیں جو گھر میں ختم ہوتی ہیں وہی میں نے لینی تھی پروپر گروسری تو میں نہیں کر رہی کیونکہ میں ابھی کچھ دن پہلے امتیاز سے کر کے آئی تھی تو میں نے کہا چلو جو چیزیں گھر میں ختم ہوئی نہیں ہیں تو وہی میں لے لیتی ہوں اور یہاں پہ میں پی سی سی پہ آئی ہوں بس جلدی جلدی سے میں چیزیں جو ہیں وہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں وہ میں گھر کے قریب سے یا پی سی سی سے لے لیتی ہوں پروپر پھر کرنی ہوں تو پھر دیکھ لیتی ہوں ویسی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی پرائزز بہت اچھی ہوتی ہیں رزنیول ہوتی ہیں اچھا جی تو آج بڑے دنوں کے بعد بھلے کھا کے نا مزہ آ گیا بہت بہت اچھا لگا مجھے اتنے پسند ہے نا ہم اپنے ہوم ٹاؤن جاتے ہیں نا ہم سب کو بلکہ میں اپنی بات نہیں کروں گی میرے ہزبینڈ کو بھائی کو میری سسرال میں میری جو ناند ہے ہم سب کو اتنے پسند ہے کہ ہم لوگ ڈیلی ملے نا ڈیلی کھائیں گے بہت شوقین ہے اور ایون کے میری کزنز بھی جتنی بھی ہیں ان سب کو بھی اتنے ہی اچھے لگتے ہیں تو بس یہاں پہ یہ ہم نے کھایا چائے پی اور بس پھر میں بھائی کے روم میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنے چلی گئی اچھا جی تو تو میں جو ہوں نا وہ یہاں پہ آئی ہوں بھائی کے روم میں تھوڑا ہیٹر یہاں پہ چل رہا ہے دیکھیں تو میں نا تھوڑا سا یہاں پہ لیٹتی ہوں بہت زیادہ مجھے تھنڈ لگ رہی ہے باہر سے آئی ہوں نا مجھے شیورنگ ہونے لگ گئی ہے اور امی جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہے اور بھائی اور اسمان جو ہے نا وہ باہر گئے ہوئے ہیں میرے دان بچ رہی ہے تو یہاں بھائی کے روم میں ہیٹر لگا ہوتا ہے نا اس لئے مجھے یہاں پہ بہت بہت مزہ آتا ہے مجھے یہاں پہ سکون آ جاتا ہے تو میں بہت سوڑی دیر کے لیے نا ذرا کمبل میں گس رہی ہوں اچھا جی تو ویڈیو کامینٹ کرتی ہوں امی کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگاتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سے کل ملکات ہوگی تھینکیو سو مچ فر واشنگ خوش رہی ہے آباد رہی ہے پلیز ویڈیو لائک کر کے جائیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی جی کل ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو ایک نیو بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ